تو رسول خدا کو خداوند مطال نے کچھ نور دکھائے عرش پہ تو رسول خدا نے پوچھا یہ کس کا نور ہے تو ایک ایک کر کے خدا نے کہا کہ یہ آپ کا نور ہے یہ علی کا نور ہے یہ فاطمہ کا نور ہے یہ حسن کا نور ہے یہ حسین کا نور ہے سارے ایک ایک کر کے نور دکھائے اور ان سب نوروں کے درمیان میں ایک الگ سے نور تھا کہا یہ کس کا نور ہے کہا یہ اس آخری کا نور ہے جسے ہم بھیجیں گے پرودگار کہتا ہے اے احمد اس سے محبت کرو کیونکہ میں اس سے محبت کرتا ہوں نہ آپ مجھے نہیں پتا میں یہ بات آپ کو پہنچا پاؤں کہ نہ پہنچا پاؤں آپ صرف تصور کریں کہ جسے خدا نے اتنے سو سال سنبھال کر رکھا ہو وہ کیسا ہوگا وہ کیا ہوگا یعنی کتنی قیمتی چیز ہے خدا کی جسے خدا زمان اور مکانوں سے گزارتا ہوا ہمارے تک لے آیا ہے کیسا ہوگا اس کا چہرہ کیسا ہوگا اس کا چلنا کیسا ہوگا کب میں اس کو دیکھوں گا عزیزان محترم کب میں اسے زیارت کروں گا سید مہدی بحر العلوم کا واقعہ کہ میں پہلے بھی شاید ابھی رمضان میں پڑھ چکا ہوں ویڈیو شاید آپ نے دیکھی ہو مرزا کمی کے جو حرم حضرت معصومہ کے قریبے کبرستان ہے شیخین وہاں پر دفن ہے ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ کم میں کہت پڑا بارش نہیں آئی لوگوں نے بڑی نمازیں پڑھیں اور بی بی معصومہ صلی اللہ علیہہ کے حرم میں دعا کی بارش آئی تو وہ عالم دین کے خواب میں آئے مرزا کمی کہا یہ بارش اور یہ سارے معاملات تو تم میرے پاس آ جاتے بی بی معصومہ صلی اللہ علیہہہ تو دو عالم کی شفاعت کے لئے ہیں یعنی اس مقام وہ مرزا آباس کمی کے لئے علامہ تبا تباہی نے بھی اس کو بیان کیا ہے اور علماء بھی بیان کرتے ہیں کہ نجف زیارت پر گئے عراق کی زیارتوں پر گئے تو وہاں پر سید مہدی بیر العلوم سے ملاغات ہوئی رشتہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ اس طرح سوال پوچھا کہ جب کچھ لوگ چلے گئے تو کہا کہ ہم ساتھ پڑھتے تھے میں بھی آپ کے ساتھ پڑھتا تھا البتہ مرزا کمی کے بھی مقامات ہیں لیکن کہتے ہیں کہ سید آخر کیا چیز ہے کہ جس کی وجہ سے آپ ان مقامات تک پہنچ گئے آپ کا جو مقام ہے آپ کا جو مرتبہ ہے آپ کے جو مانویت ہے آخر کیا چیز ہے کس چیز نے آپ کو یہ سب عطا کیا تو سید مہدی بیر العلوم بتاتے ہیں کہ میں جب طالب علمی کا دور تھا تو میں ہر رات کو مسجد کوفہ عبادت کرنے جاتا تھا اور یہ میرا روٹین تھا اور صبح آ جاتا تھا تاکہ درس پڑھ سکوں تو دیس طرح میں رات کو نکلا مسجد کوفہ جانے کے لیے تو رستے میں میرا دل چاہا کہ میں مسجد سیلہ چلا جاؤں مسجد سیلہ اور مسجد کوفہ میں فاصلہ ہے جو لوگ گئے انہیں پتا ہے کہ کتنا فاصلہ ہے کہا کہ کیونکہ اگر آپ حرم مولا متقیان سے جائیں تو پہلے مسجد سیلہ آئے گی اگر آپ پیدل جا رہے ہیں تو کہا میرا دل کھچا کہ میں مسجد سیلہ کی طرف شروعوں لیکن میں نے کہا نہیں میں روز وہیں جاتا ہوں کہتا میں اور آگے پڑھا تو دیکھا کہ ایک دم خاک کا طوفان آیا ہے اور اس نے خود ہی مجھے موڑ دیا تو میں مسجد سیلہ جیسی دیکھا تو وہاں مقام سائب الزمان پر کوئی شخص بیٹھا ہوا بڑی دل نشین آواز میں کوئی دعا پڑھا آئے دعا ایسی تھی جس نے مجھے کھیچا جیسی کھیچا تو میں قریب گیا اور قریب گیا تو مجھے اس ہستی نے اس نورانی ہستی نے مجھے کہا مہدی قریب آ جاؤ رات کا وقت تھا تھوڑا گبراہت بھی تھی کہا مہدی قریب آ جاؤ میں تھوڑا اور قریب ہوا تو وقت کا امام نے کہا مہدی عدب کا تقاضہ یہ ہے جب بلایا جائے تو آ جاتے ہیں کہتے ہیں میں جھکا انہوں نے مجھے اپنے سینے سے لگا لیا کہہ رہا وہ دن ہے اور آج کا دن ہے اس سینے سے جو علم آیا وہ اب سامل نہیں رہا یعنی وجود ایسا ہے وجود ایسا ہے یعنی آپ گفتگو کریں امام کی آپ کا وجود موتر ہو جائے گا وارث ہوئی ہے سب اسی کا انتظار کر رہے ہیں پورا کائنات کا سسٹم جو ہے اسی انتظار میں ہے کیوں کیونکہ ظہور ہوگا تو عدالت قائم ہوگی نظام الہی قائم ہوگا قرآن کی حکومت ہوگی کربلا کا بدلہ لیا جائے گا جلے ہوئے دروازے کا بدلہ لیا جائے گا لیا جائے گا